دوستو رفی بلاغ ٹوزے روسک میں تمام دیکھنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے گھر باہر میں خوش ہوں گے اپنے اور کام اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کے اپنی حفظ و امان میں رکھے صحت و تندستی والی لمبی زندگیت افرمائے کامیابیتیں فرمائے اور جو دوست ہیں ہمارے چینل پر ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں آج جی مرگیوں کو کھول دیا ہے یہ اندر ڈھکیمی تھی ان کے ایکز وغیرہ بھی لے لیں کیونکہ اندر یہ پھر توڑ نہ دیں ان کو کھول کے میں نے اس ٹائم ان کو ڈال دی ہے گندم کا ڈالا یہ کیجز دیکھ رہے ہیں یہ آگے ہیں بھار ان کو بھار لانے کی وجہ یہ تھی کہ اندر میں اب کرنے لگوں سیٹنگ برڈز کی میں نے اس پورے پورشن کو بھی سیٹ کروانا ہے اس کو بھی اور ان کے لئے نیو نظام یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو گندم کا ڈالا ڈال دیا تھا جس طرح کٹی گندم ہوتی ہے جو دو سرائکی وصیب کے ہیں انہیں پتا ہوگا اب یہ سارے کھا رہے ہیں ملٹی ویٹاون والا پانی بھی ڈال دیا میں نے کہہ رام سے انجوائے کریں ریبٹس وغیرہ کوئی اندر سے میں نے آج کھلی چھوٹ دے دی دیکھیں گارہ وغیرہ ساری چیزیں اندر سے دروازے چیزیں ساری ساری میں نے بھار نکلوا لی میں کہہ باہر آجیں بہتر ہیں یہ دیکھیں خرگوش ہو کے اب کمرہ کتنا کھلا اور ساف سترا لگ رہا ہے ساف سترا تو اتنا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی مٹی وغیرہ کا سارا کام ہوئے وہ ہونا ہے یہاں پہ ابھی یہ خرگوش ہو کے یہ دیکھو یہ جو ابھی بچے نکلے تھے وہ ہیں یہ بھاگنے دوڑنے لگ گئے یہ اس سے پہلے والا کلچ ہے یہ دیکھیں ایک بچہ یہ بیٹھا ہوئے ایک وہ بیٹھا ہوئے خرگوش ہوگا یہ پہلے گئے ان میں اور ان میں تقریباً ایک مہینے کا یا دو ہفتے گئے اس طرح فرق ہوگا ایک بچہ وہ رہا ایک وہ رہا ان کو بھی پانی رکھ دیا میں نے چاہ چاہ بیٹھ کو انٹے رکھ دو ان سے پتے کیا کرتے ہیں کبوتر یہ اس کے اوپر بہٹھ کے پاوٹ کے سارے کا سارا پانی گرا دیتے ہیں میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ ان کو پر رکھ دیں اور یاد اسی کام کا آج کی وجہ سے نا کمرے میں دیکھیں گارہ وگرہ اتروا دیا باقی اس کو پانی وگرہ لگائیں گے ابھی یہ دو چھوٹے یہ کھانے لگ گیا یہ چھوٹا بھی کھا رہا ہے یہ تو گھاس کھا رہا ہے یہ بھی کوشش کر رہا ہے گھاس کھانے کی کہ ہمارا بھائی کھا رہا ہے یہ بہن تو میں بھی دیکھوں لگتے اسے کھایا نہیں جا رہا بھی گھاس ہے یہ بھی کھانا سیکھ جائیں گے ہستا ہستا یہ چھوٹا ریبٹ یہ کبوتروں کے دو بچے جو لاسٹ نکلے تھے نا یہ اب کور اپ ہو گئے ہیں تقریبا زیادہ تار یہ دیکھیں گندوں کا ڈالا ڈالا ہوئے میں نے کہرینے ڈال دیں اچھی بات ہے چلو کھا پی لیں گے یہ بھی وٹر منز ہے اس کو یار کمرے کو کروانا لازمی یہ تھا کہ یہ نیچے میں نے پہلے ادھر بڈز رکھے تھے چوہے آتے تھے اب میں نے اس پوری کی پوری جگہ کو نا پلستر کروانے اوپر سے اوپر پینٹ کروانے ادھر پلستر سارا سیمنٹ کا کروانے نیچے بھی پلستر اور نیچے ٹائلز لگانے کا بھی ارادہ ہے آگے آگے دیکھو کیا بنتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے یہ بھی جگہ اسی طرح سے فلپ کروانگا کہ ان سراغ بھی چھوٹے میں پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں دیوار یہ اس طرح سے خطرنا گئے پیٹر کے ساتھ ہے تو اس وجہ سے یہ سیچویشن ہو گئی وہ ریبٹ کے بچے گئے ہیں کمرہ اتنا کھولا لگ رہے ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں ہیں تو ویسے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھو اتری آ جاؤ یہ دیکھو اے چھوٹے چھوٹے سے بچے چھوڑوں اس کے اس کے ساتھ یہ تھوڑا ایکٹیو ہے یہ دیکھو یہ یہاں پہ سارے بھی چھوٹے پڑے ہیں ابھی اس کمرے کی کام وگرہ ہمارا باپ کی ہے گھاس چاچا بھی تینے ویسے ریبٹ کو ڈال زیادہ دی ہے لیکن چلو یہ کہ رچ کے کھا لیں گے ایک بچہ دو تین پو چار یہ پانچ پانچ بچے اس نے الائیو دیئے تھے باپ کی کچھ نہیں ٹھیک طرح سے بورن ہو سکے مار گئے بچے وگرہ اچھا پھر اس کمرے میں ایک اور سیٹنگ کر دیں جس طرح سے یہ کھڑکی ہے نا اس طرح سے اراد ہے کہ ادھر کروس میں کھڑکی لگاؤں اور یہاں پہ کیا نام سولر لگا دوں پھر تینشن وگرہ ساری ختم ہو جائے ادھر کی اس کے بعد جی آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی تو سارے باہر نکلے میں یہ دروازہ نیچے سے سارا ٹوٹا پڑا ہے اس کی بھی سیٹنگ کروانی ہے اسے بھی بنوانا ہے اس کی سیٹنگ وگرہ کروائیں گے اور یہ جو دڑب ہے اس کے اندر پارٹیشنز وگرہ مکمل ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ